موسیقی آج یک شمبے نو پروری اور سال دو آزار بیس ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبیش اردو میں کلیل وادیلا آپ کے قدمت میں آذر ہوں موسیقی کیج کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فوج نے اپریشن کر کے گرگر تلاشی لی ہے اس دوران قواتین اور بچوں کو عراسہ کیا گیا ہے واشک کے علاقے بسیما سے قابض پاکستانی فوج نے پہنچ اپرات کو عراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے کراچی پریس کلپ کے سامنے لاپتہ اپرات کے لوائیکین نے وائس پور بلوچ میسنگ پرسن کے زیر اتمام اتجاجی مظاہرہ کیا ہے ریڈیوز رنبش کے آج کی نیوز بلٹن میں ان خبروں کے علاوہ بلوچستان سے مزید خبروں کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی خبریں بھی شامل ہیں آئیے خبروں کے پہلے اس سے میں بلوچستان سے متعلق خبریں سارے ان بلوچ سے سنتے ہیں کیچ کے علاقے بلیدہ میں قابض پاکستانی فورسز نے سرچ آپریشن کیا ہے پاکستانی فورسز نے دورانی آپریشن بلیدہ کے مختلف علاقوں سلو، الاندور، میناز، کوش، گرشنادر اور گردنوہ کے علاقوں میں گھر گھر تلاشی لی ہے علاقائی ذرائع کے مطابق مسکر علاقوں کو جانے والی تمام راستوں پر فورسز کی جانب سے ناکہ بندی کر دی گئی ہے جبکہ بلیدہ سے زامرن کی جانب بھی فورسز کے کئی گاڑیوں پر مشتمل گاڑیوں کو جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے پاکستانی فورسز نے تربت شہر اور گردنوہ کو محاصرے میں لے کر آمدرفت کے راستوں پر سخت ناکہ بندی اور چیکنگ کی ہے تاہم اس دوران کسی کے لاپتہ ہونے یا کسی جانی نقصام کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے بلوچستان میں قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے جمعیرات کو بیسما کے علاقے تنقی میں پاکستانی فورسز نے گھر پر چھاپا مار کر گھر میں تھوڑ پھوڑ کی ہے اور اس دوران پانچ افراد کو حراست میں لے کر نامالو مقام پر منتقل کر دیا ہے جس کے بعد ان کے حوالے سے کسی قسم کی معلومات نہیں مل سکی ہے جبری طور پر لاپتہ افراد کی شناخت خدا رحم ولد قادر بخش امین ولد مبارک رفیق ولد محمد نور احمد ولد بدل اور عبدالرزاق ولد اللہ بخش کے ناموں سے ہوئی ہے لورالائی سے ایک گھر کے قریب نصب تین عدد بم ناکارہ بنا دیے گئے ہیں پاکستانی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ بم تغذیب کاری کے غرص سے یہاں نصب کیے تھے تاہم فورسز نے بم ڈسپوزل ٹیم کے ہمراہ بروقت کاروائی کرتے ہوئے تینوں بارودی مواد کو ناکارہ بنا دیا ہے پاکستانی فورسز کے جانب سے برامت کیے گئے مواد کے بارے میں مزید تفصیلات معلوم نہیں ہو سکی ہے بلوچستان میں قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری گمشدگیوں کے خلاف آواز اٹھانے والی تنظیم وائس فور بلوچ میسنگ پرسنس کی جانب سے چھے فروری کو کراچی پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے کی قیادت وی بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے کی مظاہرے میں بلوچستان کے مختلف علاقوں سے لاپتہ افراد کے لوحکی نے شرکت کی جنہوں نے لاپتہ افراد کی تصاویر اٹھا رکھی تھے جبکہ عوامی ورکر پارٹی کے رہنماوں بلوچ سٹوڈنٹس اورگنائزیشن اور بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے رہنماوں اکار کنان سمیت ملیر لیاری چاکی وارا حب سے لوگوں نے احتجاج میں شرکت کر کے لوحکین سے اظہر یک جہتی کی اس موقع پر وائس فور بلوچ میسنگ پرسنس کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مختلف حکومتوں میں لاپتہ افراد کے بازے اب ہونے کے ساتھ جبری گمشدگیوں کا سلسلہ بھی جاری رہا ہے موجودہ حکومت میں بھی یہی صورتحال ہے جہاں ایک شخص رہا ہوتا ہے تو مزید دس افراد کو لاپتہ کیا جاتا ہے جبکہ اب بلوچ خواتین کو لاپتہ کرنے میں بھی تیزی دیکھنے میں آئی ہے مظاہرے میں لاپتہ نسیم بلوچ کی منگیتر ہانی گل بلوچ بھی شریک تھی جن کا کہنا تھا کہ نسیم بلوچ کو پاکستانی خوفیہ اداروں کے اہلکاروں نے لاپتہ کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے اگر نسیم بلوچ پر کوئی الزام ہے تو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے لیکن اس طرح لاپتہ نہیں رکھا جائے ہانی گل کا کہنا تھا کہ نسیم بلوچ کی گمشدگی کے خلاف نو مہینے بعد ایف آئی آر ہو سکی ہے اور اس دوران اسے انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے انسانی حقوق کی کارکن راشد حسین بلوچ کے لوہ حکین بھی مظاہرے میں شامل تھے جو 26 دسمبر سال 2018 سے دبائی سے لاپتہ ہے راشد حسین بلوچ کے لوہ حکین کا کہنا تھا کہ راشد حسین کو متحدہ عرب امارات کے خوفیہ اداروں کے اہلکاروں نے گرفتار کر کے لاپتہ کیا اور نصف سال تک متحدہ عرب امارات میں نامعلوم مقام پر رکھ کر 22 جون 2019 کو غیر قانونی طور پر پاکستان منتقل کیا گیا جہاں وہ پھر سے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیے گئے جس کے بعد وہ تاہل لاپتہ ہے مظاہرے میں لاپتہ بختیار محمد علی کی ہمشیرہ نے بھی شرکت کی جن کا کہنا ہے کہ بختیار محمد علی کو تیرہ فروری سال 2015 کو پنچگور کے قریب پیر عمر جان کے مقام سے ان کے آٹھ ساتھیوں کے ہمراہ حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا بعد ازہ ان کے ساتھی رہا ہو گئے لیکن بختیار تاہا لاپتہ ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر ان پر کوئی الزام ہے تو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے مظاہرے کے دوران بلوچ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹس کے جانب سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر لاپتہ افراد کے حوالے سے کیمپین بھی چلائی گئی جس میں سیاسی سماجی شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد سمیت طلبہ صحافیوں اور دیگر افراد نے حصہ لیا افغانستان میں ایک فضائی حملے میں ہلاک ہونے والے بلوچستان کے دو شہریوں کی لاشیں بلوچستان کے ظلح چاغی میں حکام کے حوالے کر دی گئی ہے یہ دونوں افراد رباط کے قریب چاربان کے علاقے میں فضائی حملے کا نشانہ بنے ہیں چاربان چاغی سے متصل افغانستان کا سرحدی علاقہ ہے ہب چوکی میں پولیس اور ڈاکو میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے مقابلے میں ایک پولیس کانسٹریبل ہلاک ہو گیا ہے اطلاعات کے مطابق ہب سی آئی اے پولیس نے خفیہ اطلاع پر ہب بائی پاس کے قریب آپریشن کیا تھا مبینہ پولیس مقابلے کے بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دی ہے لہڑی کی نواہی علاقے مرادوہ گولہ میں بجلی کی کرنٹ لگنے سے دو عورتیں ہلاک ہو گئی ہیں کوئٹا میں کلی دیبا میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا ہے کوئٹا تفتان شہرہ پر کردگاپ میں ریلوے پاٹک کے قریب ایک کار کو حادثہ پیش آیا ہے جس میں تین بچوں سمیت چار افراد زخمی ہوئے ہیں ڈیرہ مراد جمالی میں سی ان جی پمپ کے نزدیک موٹر سائیکل اور مسافر ویگن کے درمیان تصادم ہوا ہے جس میں موٹر سائیکل سواز شخص زخمی ہوا ہے پنجگور پروں میں نامعلوم افراد نے ایک آئل ٹینکر پر فائرنگ کی ہے جس سے آئل ٹینکر کا کلینر زخمی ہوا ہے عوستہ محمد میں شاہی بازار ریشم گلی میں پرانے دشمنی کے بنا پر موٹر سائیکل سواز کی فائرنگ سے ایک نوجوان شدید زخمی ہوا ہے پنجگور میں سی پیک روڈ پر تیز رفتار زمیاد گاڑی بے قابو ہو کر قریب ایک ہوتل میں گھس گیا ہے جس سے ایک شخص زخمی ہو گیا ہے بولان میڈیکل یونیورسٹی کے طلبان نے یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے اپنی مطالبات کے لیے احتجاج کرنے والے طلبان پر تشدد کرنے کے خلاف کوئٹا پریس کلپ میں پریس کانفرنس کی ہے طلبان کا مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جب سے بولان میڈیکل کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دے کر چند نا اہل لوگوں کے حوالے کیا گیا ہے اسے دن سے طلبان کو آئے دن سڑکوں پر آنا پر رہا ہے جبکہ پچھلے ایک سال سے ادارہ بیشتر وقت بند رہا ہے نہ امتحانت وقت پہ ہوئے ہیں نہ ہی تعلیمی ماحول پر توجہ دیا گیا ہے اور سسٹم کو بحال کرنے کے نام ایک ادارے کو مکمل تباہ کر دیا گیا ہے جبکہ سال 2019 میں طلبہ کی ایک کلاسز سال کے چھٹے مہینے شروع ہوئے مگر اس کے فورم بعد ہاسٹل کو ری الارٹمنٹ کے بہانے دو ماہ تک بند رکھا گیا ہے یونیورسٹی کی آٹھ ہاسٹل میں سے چار ہاسٹل کو بند کر کے طلبہ کو عذیت دی جا رہی ہے اس کے علاوہ پورے سال طلبہ کی اسکولرشپ بند رکھی گئی ہے اس دوران طلبہ کی احتجاج پر صرف ایک نوٹفیکشن جاری کیا گیا ہے جس میں اسکولرشپ چھ ہزار سے کم کر کے تین ہزار کرنے اور محض ان طلبہ کو دینے کا کہا گیا ہے جو مستحق ہے جس کا فیصلہ بھی ادارہ کرے گا اس کے بعد طلبہ کی فیس دس ہزار سے بڑھا کر اٹھاسی ہزار ہاسٹل فیس پانچ ہزار سے بڑھا کر چھبیس ہزار کر دی گئی ہے بی ایم سی کے پی ایم ڈی سی سے مختص سیٹوں میں سے چالیس سیلف فائننس کی سیٹوں کا بھی اعلان کیا گیا ہے بلوچستان میں کیج کے علاقے ہیرونگ میں چین پاکستان اقتصادی رہداری روڈ سے منسلک لنک روڈ کی تعمیر کے لیے علاقہ مکینوں سے پیسہ وصول کی جانے کا انکشاف ہوا ہے علاقہ مکینوں نے بتایا ہے کہ جہاں سے لنک روڈ گزر رہا ہے وہاں کے مکینوں سے پیسہ وصول کیا جا رہا ہے جس گھر میں زمیاد یا ٹویٹر دو ہزار گاڑی ہو ان سے پانچ سو روپے جبکہ دیگر افراد سے فی گھر تین سو روپے وصول کیا جا رہا ہے پشتنخواہ عوام پارٹی کے سینیٹر عثمان کاکر نے کہا ہے کہ لورالائی میں ایک سیاسی کارکن قیوم اتمان خیل کو گرفتار کیا گیا ہے جس کے بارے میں کچھ علم نہیں کہ کہاں ہے وہ عثمان کاکر کا کہنا تھا کہ لورالائی اور فاتح کے ساتھ مقبوضہ علاقوں کی طرح سلوک کیا جا رہا ہے یہ تین سارین بلوچ اور اب علاقائی اور عالمی خبریں دوستین مراد بلوچ پیش کریں گے بندوبست پاکستان خیبر پختونخواہ کے قبائلی علاقوں باجوڑ اور محمد ایجنسی میں پاکستانی فوج پر حملے ہوئے ہیں پہلے حملے میں باجوڑ ایجنسی کی تحصیل ناوہ گئی کے علاقے چمرکنڈ میں شدت پسندوں نے فوجی اہلکاروں کو نشانہ بنایا ہے جس کے نتیجے میں ایک اہلکار ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا ہے دوسری طرف محمد ایجنسی کی تحصیل بائیزہی کے علاقے اتم قلعے میں شدت پسندوں نے فائرنگ کر کے ایک فوجی اہلکار کو ہلاک کیا ہے دونوں حملوں کی ذمہ داری حضب الاحرار کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسف زینی قبول کی ہے پشتون تحفظ موومنٹ کے سرگرم کارکن اور پشتو زبان کے شاعر گیلہ من وزیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے پی ٹی ایم ذرائع کے مطابق پشتون تحفظ موومنٹ کے اہم رکن گیلہ من وزیر کو بہرین پولیس نے حراست میں لیا ہے گیلہ من وزیر کا تعلق شمالی وزیرستان کے علاقے اصدخیل سے ہے اور وہ بہرین میں گاڑی چلا کر مزدوری کرتا ہے تاہم یہ علم نہیں ہو سکا ہے کہ انہیں کس لیے گرفتار کیا گیا ہے دوسری طرف پشتون تحفظ موومنٹ نے گیلہ من وزیر کو پاکستان ڈیپورٹ کرنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے پنجاب کے علاقے شورکوٹ کے قریب پاکستانی فضائیہ کا ایک تیارہ گر کر تباہ ہوا ہے ترجمان پاکستانی فضائیہ کے مطابق فضائیہ کا میراج تیارہ معمول کی تربیتی پرواز کے دوران شورکوٹ شہر کے قریب گر کر تباہ ہوا تاہم پائلٹ جہاز سے بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم ریپورٹرز ویڈ آؤٹ بارڈرز آر ایس ایف نے نیدر لینڈز کے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پاکستانی بلاگر احمد وقاس گورایا کو تحفظ فراہم کرے جن پر روٹر ڈیم میں ان کے گھر کے قریب حملہ کیا گیا ہے اور انہیں ڈرائیا دھمکایا گیا ہے میڈیا کی آزادی کے لیے کام کرنے والی فرانس میں قائم تنظیم آر ایس ایف نے نیدر لینڈز کی حکومت سے اس واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے شک کا اظہار کیا ہے کہ اس میں پاکستانی ریاستی اناثر ملوث ہو سکتے ہیں افغانستان کی مشرقی صوبے خوست سے ایک امریکی شہری کو اغوا کر لیا گیا ہے امریکی جریدے نیوز ویک میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اغوا کیا جانے والا امریکی شہری ایک کنٹریکٹر تھا اور اسے گزشتہ ہفتے خوست سے اغوا کیا گیا ہے نیوز ویک نے نام ظاہر کیے بغیر ایک امریکی اہدے دار کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکی شہری کو حقانی نیٹورک سے منسلک طالبان کے کسی گروپ نے اٹھایا ہے جبکہ حقانی نیٹورک نے اغوا سے کسی بھی قسم کے تعلق سے انکار کیا ہے ایران کی ایک عدالت نے حکومت کی طرف سے نافذ کردہ ہجاب سے متعلق قانون کی مخالفت کرنے والی تین خواتین کو 31 سال قید کی سزا سنائی ہے ہجاب کی مخالفت پر جیل کی سزا پانے والی سماجی کارکنوں میں یاسمین آریانی منیرہ عرب شاہی اور موجگان قیشہ فارض شامل ہیں ان تینوں کو ایرانی پولیس نے گزشتہ برس مارچ میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر تہران میٹروں میں خواتین میں پھول تقسیم کرنے کے بعد حراست میں لیا تھا اراک کے انسانی حقوق ہائی کمیشن نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ گزشتہ اکتوبر سے پہلے روز شروع ہونے والے مظاہروں کے آغاز سے اب تک اراک میں کم از کم پانچ سو تین تالیس مظاہرین ہلاک ہو چکے ہیں ان میں دو سو چیتر صرف بغداد شہر میں ہلاک ہوئے ہیں اور اس دورہ نامعلوم افراد کی فائرنگ اور تشدد کی دیگر واقعات میں اراکی پولیس اور سیکورٹی فورسز کے سترہ ارکان بھی لکمیں اجل بن گئے ہیں چین کے شہر ہون سے پھیلنے والے کرونا وائرس سے مزید چیاسی افراد ہلاک ہو گئے ہیں جس کے بعد اس وبا سے ہلاکتوں کی تعداد سات سو چوبیس ہو گئی ہے کرونا وائرس سے دنیا بھر میں ابھی تک چونتیس ہزار آٹھ سو اٹھتر افراد متاثر ہوئے ہیں جس میں سے چھے ہزار ایک سو چھے کی حالت انتہائی نازک ہے جبکہ دو ہزار پچاسی افراد سے ہتھیاب بھی ہوئے ہیں جاپان کی بندر کا یوکو ہاما میں کھڑی ایک کروز شپ یعنی تفریحی بحری جہاز پر مزید اکتالیس لوگوں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو گئی ہے جس کے بعد اس جہاز پر کرونا وائرس سے متاثر افراد کی کھل تعداد اکسٹھ ہو گئی ہے ڈائمنڈ پرینسز نامی اس بحری جہاز پر تین ہزار سات سو افراد سوار ہیں اور یہ دو ہفتون سے کرنٹی انا میں رکھی گئی ہے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ متاثر افراد کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے امریکہ نے چین اور کرونا وائرس کی وبا سے متاثر ہونے والے دوسرے ملکوں کو اس بیماری سے نجات پانے میں مدد کے لیے سو ملین ڈالر کی امداد کا اعلان کیا ہے جمعہ کے روز امریکی وزیر خارج ہے مائک پومپیو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے ممالک بشمول چین کو اس سے نمٹنے میں مدد کے لیے دس کروڑ ڈالر کی امداد فراہم کرے گا جمعہ کے روز فلسطین کے علاقے غرب اردن میں پر تشدد مظاہروں کے دوران اسرائیل کی جانب سے طاقت کی استعمال کے نتیجے میں تین فلسطینی حلاق اور دس اسرائیلی زخمی ہو گئے ہیں دوسری طرف فلسطینی اتھارٹی نے تشدد کے تازہ واقعے کے وہ امریکہ کا نام نہاد امن منصوبہ قرار دے دیا ہے جس کے خلاف فلسطینی قوم سراپا اعتجاج ہے فلسطینی حکام نے تشدد سے متعلق امریکی بیان بھی مسترد کر دیا ہے امریکہ کی صدر ڈونل ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ایک امریکی آپریشن کے دوران القائدہ جزیرہ نمہ عرب کے رہنمہ قاسم الرامی کو ہلاک کر دیا گیا ہے قاسم الرامی سن 2015 سے القائدہ جزیرہ نمہ عرب کی سربراہی کر رہے تھے وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ ان کی ہلاکت امریکی فوج کی جانب سے یمن میں کیے گئے ایک آپریشن میں ہوئی ہے امریکی ریاست الاسکا میں ایک انجن والا مسافر تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں پانچ افراد ہلاک ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق اڑان بھرنے کے بعد کنٹرول روم سے رابطہ منقطع ہونے کے بعد تیارے کی تلاش شروع کر دی گئی تھی ریسکیو آپریشن کے دوران جہاز کا ملبے جنوب مغربی علاقے سے مل گیا ہے ملبے سے پانچ لاشیں نکال لے گئی ہیں کینیڈا کے دو سینئر وقلہ نے تہران میں آٹھ جنوری دو ہزار بیس کو یوکرینی مسافر تیارے کو مار گرانے پر ایران سے متاثروں کو ایک ارب دس کروڑ ڈالر ہرجانہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے دونوں وقلہ کی طرف سے اپنے دعوے میں ایرانی حکومت سپریم لیڈر پاسداران انقلاب اور دوسرے اداروں کو فریق بنایا گیا ہے دعوے میں ایران سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ یوکرین کے مسافر جہاز کو میزائل مار کر گرانے کے واقعے میں حلاق ہونے والے افراد کے لواہن کو ڈیڑھ ارب کینیڈین ڈالر ادا کرے اسرائیلی وزیراعظم بن یامین نیتن یاہو نے اپنے حوالے سے ترک صدر رجب تجیب اردوان کے اعلانیہ موقف کا تمسخر اڑاتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی معاملات کے میدان میں یہ موقف یکسر مختلف ہے اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کے مطابق نیتن یاہو نے بدھ کے روز اپنے پارٹی کے ارکان سے ملاقات کے دوران کہا ہے کہ وہ شاید واحد اسرائیلی ہے جو ترکی کا سفر نہیں کرتے نیتن یاہو کا مزید کہنا تھا کہ صدر تجیب کی عادت بن گئی ہے کہ وہ ہر تین گھنٹوں میں مجھے ہٹلر قرار دینے لگے اب وہ ہر چھ گھنٹوں میں ایسا کر رہے ہیں تاہم خدا کا شکر ہے کہ ترکی اور اسرائیل کی درمیان تجارت سرگرم ہے آج کے نیوز بلٹن کا یہی پر اقدام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو زرمبش سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں